نمشہ کار دوستو سواغت اب سبھی آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آن لائن شریفٹ ڈی کے مراج ہم بات کریں گے پریوران ادھین کے پریکٹس سیٹ کی جو کی اپیوگی ہوگا آنے والی ہے آپ کی جو سیچٹ اگزام جو کی بیس آگست دو جار تیس کو ہونے والی ہے اور اسی اگزام کو دھیان میں رکھتے ہوئے اگزام بہت نزدیک ہے اور اس کے لیے آپ کے لیے ایک اور بہت ہی یہاں پر بہتر پریاس کرنے کا ہم نے پریاس کیا ہے اور بات کریں گے اس پریاس کی تو یہاں پر آپ اپنی اپ آن لائن شریفٹ ڈی کے کو بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کو جا کر پلی سٹور پر جا کر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پر اس اپ کے اندر آپ کو ملتے ہیں سیٹ ایٹ کے لیے رام بانڈ پی ڈی اپ تھیوری اور ایٹھ ہنڈڈ ایم سی کیو یہاں پر ویتھ ایکسپلینیشن اور ساتھ ساتھ یہاں پر ملیں گے آپ کو پریکٹی سیٹ پریکٹی سیٹ جو رہیں گے وہاں پر 29 پریکٹی سیٹ ملتے ہیں آپ کو 29 روپیز میں یعنی کی ایک سو پچاس پرشن جو کا کمپلیٹ ایک سیٹ بنائے گا ہے جہاں پر آپ کے ہنڈی انگریجی سنسکت جو بھی آپ کی لینگویج ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہنڈی بالوکاس اور پریابران ٹوٹل کمپلیٹ جس پریکٹی سیٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور ایسے پریکٹی سیٹ یہاں پر ملتے ہیں آپ کو 39 پریکٹی سیٹ اور 39 پریکٹی سیٹ کی جو کوسٹ یہاں پر ہے وہ ہے 29 روپے دینے کی ایک پریکٹی سیٹ ملے گا آپ کو صرف ایک روپے میں تو یہاں پر اس میڈی آپ انٹرسٹڈ ہیں تو اس کو بھی جا کر کہ آپ یہاں پر لے سکتے ہیں اور پریکٹی سیٹ اپنا لگا سکتے ہیں کیونکہ 29 پریکٹی سیٹ کافی پریکٹی سیٹ ہوتے ہیں اور آپ کی جو اگزام ہے اس میں صرف اور صرف آپ کے پاس میں 18 دن یہاں پر بچ رہے ہیں تو اس حساب سے آپ یہاں پر پریکٹی سیٹ کو لگا سکتے ہیں اپنی تیاری کو دیکھ سکتے ہیں چلیے اب آتے ہیں ہمارے مین پریسن کی اور اور مین پریسن ہمارا یہاں پر ہے سڑکوں کا سروچ ورگ جو عدیق تر چھ پتیا اس عدیق کا ہوتا ہے وہ کیا کہلائے گا تو دیکھیں سڑکوں کا جو مارگ ہوتا ہے یعنی جو روڈ ہوتے ہیں جسے ہم جسے ٹو لائن بولتے ہیں فور لائن بولتے ہیں سکس لائن بولتے ہیں یا سکس لائن سے زیادہ والا ہوتا ہے تو ایسے سڑکوں کا ورگ جو سکس یا اس سے زیادہ گا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے راستی راج مارگ وائو مارگ جل مارگ یا پھر ایکسپریس وے تو اسے ہم کہیں گے یہاں پر ایکسپریس وے کہ سرینی میں رکھا جائے گا اور اس کی لئے بھکل بسی جو ہوگا وہ ہمارا یہاں پر اتر ہوگا اگلے پرسن کی بات کریں نمد لکھت پہلی کو حل کیجئے سر پر میرے تاج ہے سندر ناج دیکھاتا ہوں سندر پنکھوں پر ناج ہے میں ہوں یہاں پر توتہ فاکتہ بطک یا پھر مور تو دیکھئے ایسا کہنے والا مور ہی ہو سکتا ہے جس کے سر پر تاج ہو سندر ناج بھی دکھاتا ہو پنکھ جو ہیں وہ سندر بھی ہوتے ہیں تو یہ سب وسیستائیں جو ہوتی ہیں مور میں ہوتی ہیں اور پہلی کا فیسر لے ہنٹ سے ہی آپ کو پتا چل جائے گا اتر آگے بات کریں دمان ام دیب کی لوگ پر یہ کلا ام سلپکاری کی تو یہاں پر دمان دیب کی لوگ پر یہ کلا اور سلپکاری یہاں پر کونسی ہوگی تو باس کی سلپکاری دیکھنے کو ملتی ہے یا پھر ورلے چترکاری ہے پتھر کی سلپکاری ہے کچھوے کے کوجھ کے سلپکاری ہے تو یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے دمان دیب کی لوگ پر یہ کلا اور سلپکاری کچھوے کے کوجھ کے سلپکاری اس میں دیکھنے کو یہاں پر ملتی ہے جو کی ہے آپشن ڈی کے ساتھ میں صحیح اتر اگلا پریشن آتا ہے ویٹامین تتھا کھانیج لونوں کو سوکشم پوشک تتو کہا جاتا ہے کیونکہ ان کو کیول کرتریم سمپورکوں کے دوارہ پرابط کیا جا سکتا ہے اس کی کمی آبھاو سے ویرد پرکار کے روگ ہو جاتے ہیں منشیوں میں ان کی آوشکتہ کم ماطرہ میں ہوتی یہ سب ہی خادی پدھارتوں کے محتوانے گھٹک ہوتے ہیں تو دیکھیں یہ دی ویٹامین اور کھانیج لونوں کی بات کریں شفتہ منشیوں میں کم ماطرہ میں رہتی ہے اور جو آسانی سے پرابط بھی ہو جاتے ہیں تو یہاں پر ان کی ہم بات کریں گے آپشن سی کی چلیے آگے بڑھتے ہیں اور اگلے پرشن پر چلتے ہیں ککشا چار کے پریوران ادھین کے سکشک کے روپ میں آپ کو ویدھیارتیوں کو انترک شیاطریوں کا سمپرتے پرستاید کرنا اس کے لیے آپ کو ان سے پرکرم کا انسرن یہاں پر کریں گے تو بات کریں اس پرکرم کی جس کا انسرن یہاں پر ہم کریں گے ویدھیارتیوں کو انترک شیاطریوں کی پریبازہ سمجھائیں اور یاد کرنے کے لیے کہیے یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں انترک شیاطریوں پر ایک ویاخیان دیجئے یا پھر ہیں بھارت کے انترک شیاطروں کے آتماں قتائیں ساجہ کیجئے اور ان کی مکفی سستاؤں کو انگت کیجئے دی آتا ہے یہاں پر انترک شیاطریوں کی کہانی کو ساجہ کیجئے تو دیکھیں یہاں پر بچوں کو ہم انترک شیاتریوں کی کہانی بھی ساجہ کر سکتے ہیں پر انتو یہاں پر بھارت کی جو انترک شیاتری ہیں ان کی آتما کتھائیں ساجہ کیجئے اور ان کی مکھی ویسرستاؤں کو انگیت کیجئے یہ وکلپ یہاں پر زیادہ بہتر ہوگا اس پرشن کے لیے آپشن نمبر سی یہاں پر اتر ہوگا آگے چلتے ہیں اگلہ پرشن ہے یس نے اپنے ادھیاپک سے پوچھا کچھ بھوجن اتپادوں کے پیکج پر ہرے گولے کیوں ہوتے ہیں تو یہاں پر ادھیاپک سمجھاتے ہیں کہ ہرے گولے ساکاری کھانے تتھا لال گولے مانساری کھانے کو سوچت کرتے ہیں ادھیاپک نے ویدھیارتی کو ویبھن بھوجن اتپادوں کے پیکج دیکھ کر انہیں ساکاری اتوہ مانساری میں سوچی بد کرنے کو کہا اس گتی ویدھی میں نمبر لکھت میں سے کونسی پرکریاں ساملے پہچان کلپنا پوروگرا یا ورگی کرن تو دیکھیں یہاں پر بچوں کو پہچان کرنا سانتی سانت ورگی کرن کرنا یعنی کی بچے خادی پیکٹ کو یہاں پر ساکاری مانساری بھوجن میں ورگی کرت کر سکتے ہیں سانتی سانت ان کی پہچان کر سکتے ہیں اور یہ دونوں جو وکلپ ہیں اے اور ڈی کے روپ میں یہ ملتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور اگلے پریشن کی بات کرتے ہیں ایک پریابران ادھین کے سکشک کے روپ میں اپنے ویدھیاردیوں کو پریابران سے سمدد سمکالین مددوں سے پریشت کروانا ہے نم لکھت میں سیکھ آپ کسے پراتمکتہ دیں گے تو یہاں پر ہم پراتمکتہ ویدھیاردیوں کو سمچار چینل دیکھنے کیلئے کہیں گے یا پھر ہے ویدھیاردیوں کو گھر پر سمچار پتروں کا گراہک بننے کیلئے کہیں گے ککشا میں سمبدد لیکھوں کا اُلے کریں گے تو ان کو ساجہ بھی کریں گے اور ڈی ہے گھر پر سمچار پتر پتھن کو سنشت کرنے کیلئے ماتا پتہ سے بات کریں گے تو دیکھیں یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں ککشا سے میں سمبدد لیکھوں کا اُلے کریں گے ایم ان کو ساجہ بھی کریں گے تو یہاں پر آپشن جو دی ہوگا سوڑی سی ہوگا وہ ہمارے آن پر اُتر ہوگا ککشہ میں سمبتل لیکھ ہوگا لیکھ کریں گے اور ان کو ساجہ کریں گے تو کیونکہ جو ہمارے پریابران سے سمبتل سمکال ان مددوں ہیں تو ان سے سمبتل لیکھ بچوں ان کو ہم بتائیں گے ان کا لیکھ کریں گے اور ان کے بارے میں جان کاری دیں گے اگلی پریشن ہے کسی پریٹک نے نیچے دیئے انوسار ورنن کیا ہے اب ایک پریٹک نے یہاں پر ورنن کیا میں ایک گاؤں میں ہوں بھاری ورشا یہاں پر اس وقتی کو دیکھنے کو ملتی ہے جو کہتا ہے کہ یہاں بھاری ورشا یہاں کے سامانی بسہستہ ہے اس لئے یہاں کے گاؤں کے لوگوں نے اپنے گھر باس کے خمبوں پر دھرتی سے لگوک دس فٹ بارہ فٹ کی اونچائی پر بنائے ہیں اور یہ گھر بھیتر سے بھی لکڑی کے بنے ہوئے ہیں ان گھروں کی چھتے ڈھالو ہیں یہاں گاؤں نمدلے خدمے سے کہاں کا ہونا چاہیے ہیمچل پردیس کا اتراخرن کا اسمکہ یا آندر پردیس کا تو یہ گاؤں یہاں پر دیکھنے کو ملے گا آپشن نمبر سی اسمکہ اگلا پرشن ہے دکشن بھارت کا سب سے بڑا میلا آدی واسی اتصو ہے کمب کا میلا سمکہ یا سرالمہ جاترہ کھرچے اتصو گنگا جی کا میلا تو یہاں پر یہ دیکھنے کو ملتا ہے ہمیں آپشن نمبر بی سمکہ سرالمہ جاترہ اگلا پرشن ہے یہاں ایک ساماجک چنتہ کا وصے ہے کہ بھارت میں بہت سے سہروں میں مل جل اب بھی مشینوں کے دورہ ساف کی جاتا ہے میلا ڈھونے والوں کے دورہ ہاتھ سے سفائی کی جاتی ہے یا پھر سب سے اچھی سویدہ ہے نیجی کمپنیوں کے سوامی تمہیں تو یہاں پر یہ ایک ساماجک چنتہ کا جب وصے ہے تو بھارت کے بہت سے سہروں میں مل جل اب بھی میلا ڈھونے والے کی دورہ ہاتھ سے سفائی کی جاتی ہے آپشن نمبر بھی یہاں پر اتر ہوگا چلیے پوچم پلی نام ہے پوچم پلی کافی مہد پرون نام ہے اور جو اقصر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے پریابرن میں ایک لوگ چترگلہ کا جو کی ویسے سرنگوں سے بنائی آتی ہے ساڑیوں کا جن پر پارمپریک رنگائی کے جیامیتی نمونے ہوتے ہیں بکریوں کی قسمکار جس کا مہین اون شال بنانے کی کام آتا ہے پرانچین بھارتی مندیروں کی سریڈی کا تو پوچم پلی جو ہے ایک پرکار کی ساڑیوں کی چترگلہ ہوتی ہے ساڑیوں کی رنگائی بنائی اس پرکار سے ڈیکوریٹ کی جاتا ہے اور اس ساڑیوں کا جنام ہی پوچم پلی ساڑی ہوتا ہے جو کہ آندر پردیش میں دیکھنے کو یہ ملتی ہے چلیے آپشن بھی یہاں پر اتر ہوگا آگے دیکھئے نیچے دیئے گئے کتنوں پر وچار کیجئے اور یہاں پر ملتے ہیں آپ کو چار کتن اور چار کتن کے لیے چار وکلب نیچے ہوں گے پہلا کتنی آگے لیفٹینین کمانڈر وحیدہ پریز میں بھارتی نو سنا میں ڈاکٹر ہے وحیدہ پریز میں ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے اور اس کی پڑھائی سرکاری ودھیالے میں ہوئی وحیدہ پریز میں پہلی محلائے جنہوں نے ایک پریٹ کی کمانڈ سمالی اور ڈی ہے وحیدہ پریز میں میڈیکل آفیسر ہیں اور روگیوں کو ہی دوا دیتی ہے صحیح کتن کونسا ہوگا اے اے ڈی یا اے بی سی یا اے بی ڈی کے روپ میں تو یہاں پر صحیح کتن کی بات کریں گے تو یہ ہوگا آپشن نمبر سی جس میں اے بی سی کے روپ میں یہاں پر ہمارے اتر رہیں گے آپشن سی چلیے آگے چلتے ہیں اگلا پریشن آتا ہے ککشہ پانچ کے پریابران ادھیان کے سکشہ کے روپ میں پارٹ ہے بولتی امارتیں کے لیے آپ کو ویدھیارتیوں کو ایتیہاسی کے امارتوں کو پرسطوت کرنی کی آوشکتہ ہے آپ کیا سونچتے ہیں کونسی ویدی سروتہ اتم ہوگی تو یہاں پر بات کریں ایتیہاسی کے امارتوں سے سنبازت آبھاسی سیر آن لائن کھیل اور پہلی ایتیہاسی کے امارتوں پر پریشن ایتیہاسی کے امارتوں کا بھرمن اور تت پہ شاتون پر چرچہ اور دی آتا ہے یہاں پر ایتیہاسی کے امارتوں کا بھوٹ کل سمجھانے کے لیے چرچہ بھی دیں تو یہاں پر ہے آپشن سی دیو گل پر تھوڑا سا ہمارا نیشے ہے وہ تھوڑا سا نیشے رہ گیا ہے دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر ایتیہاسی کے امارتوں کو پرسطوت کرنے کی آوشکتہ پر اور یہاں پر ہمارا پارٹ ہے بولتی امارتیں تو یہاں پر ہم بچوں کو جب اس تھانی ایتیہاسی کے امارتوں کا بھرمن کروائیں گے تت پہ شاتون پر چرچہ کریں گے تو بچوں کو اس پارٹ کا مطلب سمجھ میں آئے گا کہ آخر امارتیں کیسے بولتی ہیں تو یہاں پر ہم وکلپسی کے ساتھ میں یہاں پر اپنا اتر چنیں گے اور دیکھیں دیوالا یہاں پر رہتی امارتوں کو بھوت کل سمجھانے کے لیے بیاکھان چرچہ ویدھی تو بیاکھان چرچہ ویدھی یہاں پر نہیں لے سکتے بچے چھوٹے ہیں اور اسی لیے بیاکھان ویدھی کا پریغمہ میں اس میں نا کے برابر کرنا ہے آگے دیکھیں اگلا پرشن آتا ہے ادھیاپک ویدھیارتیوں سے ایک چیٹی کا چطر بنانے کے لیے کہتے ہیں کچھ ویدھیارتی چیٹی کے چار پیر بناتے ہیں جبکہ کچھ چھ کچھ آٹھ پیر بناتے ہیں ادھیاپک کو کیا کرنا چاہیے تو یہاں پر ادھیاپک کو یہ کہنا چاہیے کہ چیٹی کے چھ پیر ہوتے ہیں چار یا آٹھ نہیں ہوتے ہیں یا پھر یہ کہنا چاہیے کہ جن ویدھیارتی نے چھ پیر بنائے بے صحیح ہے باقی سارے ویدھیارتی غلط ہیں یا پھر ہم کہہ سکتے کہ انہیں چیٹی کا چطر دکھا کر پیروں کی سنخیہ دیکھنے کے لئے کہنا چاہیے یا پھر انہیں آوردھک لینس دے کر چیٹی کے پیروں کی سنخیہ دیکھنے کے لئے کہنا چاہیے تو یہاں پر بچوں کو ہم آوردھک لینس دے سکتے ہیں آوردھک لینس مطلب جس میں چھوٹی چیزوں کو بڑھا کر کے دکھا جاتا ہے ایسا لینس دے کر کے چیٹی کے پیروں کی سنخیہ کو دیکھنے کے لئے ہم کہہ سکتے ہیں ویدھیارتی کو جب پرتیق شنوبہ ہوگا تو نشید روپ سے وہ اس کے پیروں کو سمجھ جائیں گے اگلا ہمارا پرسنہ آتا ہے جان اپنے ہاتھوں کی صحیحتہ سے جنتوں کی پرچھائی بنا رہا ہے وہاں ودھیارتیوں سے اندازہ لگانے کے لئے کہتا ہے کہ پرچھائی میں کون سا جانور بن رہا ہے اس گتیوی دھی میں نمد لکھت میں سے کون سی پرکریاں شامل ہے تو دیکھیں وہ اپنے ہاتھوں سے جانوروں کی یہاں پر پرچھائی بنا رہا ہے اور اس میں کون کون سی پرکریاں شامل ہوں گی تو یہاں پر ہے انومان اب لوگ کا نشکرس ورنن تو دیکھیں بچے انومان لگائیں گے کہ یہ جانور ہو سکتا ہے اب لوگ کون بھی بچے یہاں پر کر رہے ہیں اور نشکرس پر بھی بچے یہاں پر پہنچ رہے ہیں تو کہیں نہ گئیں اے بی سی یہاں پر تین اتر بنتے ہیں اور اس کے لئے وکلپ بھی یہاں پر ذمہ دار ہو جائے گا اپشن بی اگلا ہمارا پرسنہ ہے پریوران ادھیان میں ایک اکرت سنگٹھت پریپریکش نیمنی لکھت میزک کسی نے نردشت کرتا ہے ویجیان ایم سامجی ویجیان میں پوری جان کری یا پھر ہے سامجی ویجیان سامجی ادھیان ایم پریوران شکشہ سے پوری جان کری یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں ویجیان ایم پریوران شکشہ سے پوری جان کری یا پھر ہے ویجیان سامجی ادھیان ایم پریوران شکشہ سے پوری جان کری تو دیکھیں یہاں برہم کہہ سکتے ہیں کہ پریوران ادھیان میں ایکیکرتیاں سنگھٹت پری پریکش جو ہے وہ کیا نردشت کرتا ہے تو سامجی ویجیان ایم پریوران سکشہ سے پوری جان کری پریوران کے انترکار ہم دیکھتے ہیں ویجیان ویسے سے سمبادیت بات بھی ہوتی ہے سامجی ویجیان ویسے سمبادیت بات بھی ہوتی ہے اور دونوں کا یہ ایک ایکیکرت روپ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے واراناسی کی کڑھائی کی عدیتی کلا ہے اور اس کلا کو کیا کہا جاتا ہے جردو جی توڑا فلکاری کان تھا تو اسے کہا جاتا ہے جردو جی آپشن نمبر ای یہاں پر اتر ہوگا آگے چلتے ہیں اگلا پرشن ہے نیمن لکھت میں سے کون سا انترکشی آترہ کے لیے پریوگ میں پریوگ کریں گے سیٹلائٹ اگرہ کا راکیٹ کا ویویان کا یا پھر ہم کریں گے الکا پند کا تو یہاں پر راکیٹ کا پریوگ اس میں کیا جائے گا چلیے اگلا پرشن ہے لوگ گاؤں سے سہروں اور قضبوں کی اور اسطحان تریت ہوتے ہیں بہتر سوچتا تدہ کھلی ہوا کے لیے یا پھر ہے بہتر گنمتتا کی وائیو تدہ سویدہوں کے لیے بہتر روچگار کے اوسر تدہ سیکشک سویدہوں کے لیے یا پھر بہتر گنمتتا تدہ جل تدہ سامجک نیاموں کے لیے تو یہاں پر بہتر روچگار کے اوسر تدہ سیکشک سویدہوں کے لیے لوگ جو ہیں وہ گاؤں سے سہروں کی اور قضبوں کی اور استھاندریت ہوتے ہیں کیونکہ گاؤں میں انہوں کو روزگار کی کمی ہوتی ہے اور جو بھی سیکشک سویدھائیں چاہیے ان کی بھی کمی ہوتی ہے اسی لیے وہ سہروں کی اور اگریسر ہوتے ہیں ہم سہری چہتروں میں یہ دیکھتے ہیں کہ ادھیکانس کوئے جو لگ بک چالیس ورش پورو پانی بھرنے کے لیے اپیوگ میں کیے جاتے تھے وہ اب سوک گئے ہیں ان کوئوں میں کوئوں میں پانی کے سوکھنے کے نیچے دیئے گئے سمبھہت کارنوں پر وچار کیجئے کوئی بھی کوئا کا اپیوگ کرنا نہیں چاہتا ہے کیونکہ سب ہی گھروں میں ٹوٹیاں لگی بھی ہے یہ پھر ہم کہہ سکتے ہیں لوگ ودیوت موٹر کے دورہ بھوم جل کھیچنا پسند کرتے ہیں اور سی ہے پیڑوں کوئوں اور آسپاس کی جمین کو اب سیمنٹ کولتار کے دورہ ڈھگ کر واتاورن کو صاف بنا دیتا ہے ڈی ہے جن جھلوں میں ورسہ کا پانی اکھٹا ہوتا ہے اب وہاں نہیں ہے انہیں اسطانوں پر اونچے بھون دیکھے جا سکتے ہیں اب اس میں ہم صحیح اتر کی بات کریں تو صحیح اتر اے بی سی ہے بی سی ڈی ہے اے سی ڈی ہے یا پھر اے بی ڈی ہے تو یہاں پر صحیح اتر کی روپ میں ہمارا ہگا بی سی ڈی کے روپ میں ہے اب بی سی ڈی کی یہاں پر بات کی جائے تو لوگ جو ہیں ویڈیت موٹر کے دورہ بھوم جل کھیچنا پسند کرتے ہیں پیڑ کونوں اور آس پاس کی جمین کو اب سیمنٹ کولتار آدی سے بھی ڈھگ دیا گیا ہے اور جن جھلوں میں تالابوں میں ورسہ کا پانی اکھٹا ہوتا ہے وہاں پر اب نہیں ہوتا ہے اس کے اسطان پر ہم اونچوں چے بیلڈنگ دیکھ سکتے ہیں تو یہ سب کارنٹ ذمہ دار ہیں اس کے لیے اگلا پرسنا آتا ہے یوگ دیوست کے سماروں کے اپلکش میں ای ویس کا ایک ادھیاپک نشے کرتا ہے کہ وہ پانچ بھی ککشہ کے چھاتروں کو ویسو کی یوگ رازدھانی کے بھرمن پر لے جائے گا اب وہ کہاں پر ہے رانی کہتے ہیں اونٹی ہے رسی کیس ہے یا پھر گنگ ٹوک ہے تو آپشن سی یہاں پر ہوگا رسی کیس جسے ویسو یوگ کی رازدھانی بھی کہا جاتا ہے اگلا پرسنا آتا ہے گھر میں بچوں سے دھیرے دھیرے کھانے کے لیے اچھی طرح سے چبانے کے لیے کہا جاتا ہے اس کا سب سے اپیوکت کارن کیا ہوتا ہے وہ کم کھاتے ہیں ان کے دانت سورکشت رہتے ہیں وہ کھاتے سمیں پانی نہیں پیتے ہیں ان کے بھوجن کا پاچن صحیح ڈھنگ سے ہوتا ہے اس کی لیے وکلپ کو چونیے ابی بی ڈی اور ابی ڈی تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اول ڈی کارک یہاں پر ذمہ دار ہوگا جس میں کہا ہے ان کے بھوجن کا پاچن جو ہے وہ صحیح ڈھنگ سے ہو جائے اس لیے بچوں کو ہم اچھی طرح سے بھوجن چبانے کے لیے کہتے ہیں آپشن ڈی یہاں پر اتر ہوگا آگے چلتے ہیں اگلا پریشن کی بات کریں تو اگلا پریشن آتا ہے صوبیت کتاب میں ایک چطر دیکھتا ہے جس میں لڑکیوں کو گوٹیاں کھیلتے تھا لڑکوں کو کرکٹ کھیلتے ہوئے دکھائے گیا ہے وہاں اپنے ادھیا پہ سے پوچھتا ہے کہ لڑکے لڑکیاں الگ الگ کیوں کھیل رہے ہیں لڑکے گوٹیاں کیوں نہیں کھیل رہے ہیں لڑکیاں کرکٹ کیوں نہیں کھیل رہی ہے تو یہاں پر نیمدن لکھت میں سے کون سا پریوران ادھیا سکشن کے ادیش اس گھٹنا میں سمب لے تھے اچھ اس طریعی آلوشنات مک سوچ وقت سکر یا ویاپک سانسکرٹک نظریہ ام سوندری کے پرتی سمویدنا وقصد کرنا اولوک انتظہ چتران کے آدھار پر سمجھ وقصد کرنا سامجھ جگھٹنا کے بارے میں جگیا سو بنانے کے لئے سنگیرہ اتمکشمتہ وقصد کرنا اب یہاں پر دیکھیں اے بی سی بی سی ڈی اے بی ڈی یا پھر ہے اے سی ڈی یہاں پر اتر بن جائے گا ہمارا آپشن نمبر سی اوپشن نمبر ڈی جو کی یہاں پر رہے گا اے سی ڈی کے روپ میں اب اے سی ڈی کے روپ میں انہیں کی بچے کو اچھستری آلوشنت مک سوچ وقصد کرنا ساتھ ہی ساتھ اولوک انتظہ چتران کے آدھار پر سمجھ وقصد کرنا اور سامجھ جگھٹنا کے بارے میں جگیا سو بھی یہاں پر بنانا چلیے آگے چلتے ہیں اگلے پرشن پر اور اگلے پرشن آتا ہے پریابران ادھیان کے ایک سکشک کے روپ میں آپ کا اکشہ دو کے اپنے ویدیاتی کے سمکش ویسائے ریتوں میں پرستاویت کرنا چاہتے ہیں نمدلکت میں سے کون سا ایک اتنم سکشن ساسطری یکتی یہاں پر ہوگی سمپرتی ریتوں میں سمجھانے کے لیے چارڈ ٹیم بھستکوں کو اپیوگ بھی ہے سیامپٹ پر لکھے گئے ویسائے ریتوں کو باعت میں سمجھانے کے لیے ریتوں کی ویڈیو کا اپیوگ یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں ریتوں پر لکھے لیکھ پڑھنے کے لیے سمچار پتروں کا اپیوگ اور ریتوں کے وسائے میں روچی کا وکاس کرنے کے لیے بھوجن کی عادتوں پہنے اور سندر بدستانیوں ساہتیوں کا اپیوگ تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریتوں کے وسائے میں روچی کا وکاس کرنے کے لیے بھوجن کی عادت پہننے کے بستروں اور سندر بھی ستھانی ساہت کا اپیوگ یہاں پر ہم کر سکتے ہیں کیونکہ ہم یہاں بچوں کو رتوں کی مہتو کو سمجھا رہے ہیں رتوں کے بارے میں بچوں کو گیان دے رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ چیزیں ہمارے لیے زیادہ بہتر رہیں گے آگے دیکھیں نیم نلکت میں سے کون سے کتھن آقلن کی پرکرتی کے صحیح ویاک کرتے ہیں صحیح ویاک کون کریں گے تو یہاں پر ہم دیکھیں تو سکشن کی پرکریا کا ایک انگ ہے جو سطح چلتا رہتا ہے بدھیارتیوں کے اپلبدی اس طرح انہیں کیا نہیں آتا کے بارے میں اوگت کراتا ہے یا پھر سی ہے سیکھنے میں آئی بادہوں کا پتہ لگا کر انہیں دور کرنے میں سہیک ہے اور ڈی کی ادھی بات کرتے ہیں تو بدھیارتیوں کی سیکھنے کی پرورتی روچی تتہ پورو انوہوں کے بارے میں اوگت کراتا ہے اور یہاں پر اتر ہو جائے گا آپشن نمبر سی جو کی اے سی ڈی کے روپ میں یہاں پر ہمارا اتر رہے گا اگلا پرشن ہے رینی نے ادھیابق سے پوچھا پودھوں کے تنے گول کیوں ہوتے ہیں چوکور کیوں نہیں ہوتے ہیں ادھیابق کو کیا نہیں کرنا چاہیے سوری ادھیابق کو کیا کرنا چاہیے یعنی بچوں نے سکھ شک سے یہاں پوچھا کہ پودھوں کے تنے گول کیوں ہوتے ہیں چوکور کیوں نہیں ہوتے ہیں ادھیابق کو بدھیارتی سے کہنا چاہیے کہ اس بارے میں اچھک اکشہوں میں سیکھیں گے یا پھر ادھیابق کو بدھیارتی کو سمجھانا چاہیے کہ گول تنے کا کارن گروتہ کرشن ہے یا پھر ادھیابق کو بدھیارتی کے تنے کے گول آکار ہونے کے کارن سونچنے کے بارے میں کہنا چاہیے اور ڈی ہم دیکھیں تو ادھیا پاک کو ودھیارتی کو باغ میں گھومنے کے لیے لے جانا چاہیے تحت ویبھن تنوں کے آکار دیکھنے کے لیے کہنا چاہیے تو بلکل یہاں پر سکھ شک جو ہیں بچوں کو کیا کہہ سکتے ہیں تو دیکھئے وہ سی اور ڈی کے روپ میں یہاں پر بچوں کو کہہ سکتے ہیں کہ تنے کا آکار گھول کیوں ہیں اس کے بارے میں سونچنے کے لیے کہنا اور ان کو ویبھن پرگار کے پیڑ پودھوں کے لیے باغ میں گھومنے کے لیے لے کے جانا کہنا تو یہاں پر سی وکلپس میں اتر ہوگا اگلے پریشن آتا ہے نیم نلکھت میں سے کون سی ویدھیاں پریابرن ادھیان کے سمپادن میں پربھاوی ہو سکتی ہے تو یہاں پر پربھاوی کون سی ویدھیاں رہیں گی چاک ایم ٹاک ویدی ویاکھین ویدی بھومی کا نربان کہانی سنانا یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کی سی اور ڈی بھومی نربان اور کہانی سنانا یہاں پر پریابرن ادھیان کے سمپادن میں ویدھیاں پربھاوی ہو سکتی ہے آپشن سی ادھیکی بیاکھین ویدھی چاک تاک ویدھی کیوں نہیں ہوگی بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو یہاں پر بیاکھین ویدھی کا کوئی مہتور نہیں رہ جاتا ہے آگے چلتے ہیں پریابرن ادھیان ادھیاپک ویدھیارتی کو ان کی ممی کا وردن کرنے والے قویتہ لکھنے کو کہتی ہے پمی ممی کا وردن پمی اپنی قویتہ پڑھتی ہے میری ممی میتھی ہے جیسے مستی دوئی اور کچھ ویدھیارتی مستی دوئی کا ارث نہیں جانتے ہیں اب یہاں پر یہاں پر یہاں پر ادھیاپ ادھیاپک ہیں تو آپ کیا کریں گے بچی ہے چھاترہ ہے جس کا نام پمی ہے اور سکشک نے یہاں پر قویتہ لکھنے کے لیے دی ممی کا وردن پمی کو ممی کا وردن لکھنے کو دی اس نے لکھا میری ممی میٹھی ہے جیسے مستی دوئی تو اگر ویدھیارتی کو مستی دوئی لاکر کھلائیں گے یا پھر ہم مستی دوئی کیسے بنتا ہے سمجھائیں گے تو یہاں پر بچوں کو ہم ویدھیارتی ان کو اس تھانی بھاسا میں اس تھانی ارث میں بتا سکتے ہیں مستی دوئی کا ارث option number b یہاں پر ہوگا پراعتمیک اس طرح پر ایک اچھے پریابران ادھیان کی پارٹھی چرے کی ویسیس تک کیا ہوگی ویدھیارتی کو نئے اتپادوں کو عشکار میں لگانا یا پھر ہے جان ارجت کرنے پر کیندرت کرنا ویدھیارتیوں میں سامجھ بھاوناتما کوشلوں کو وکشت کرنا ڈی اے ویدھیارتی کو جیوی کا جی کو پرجن میں ساہتہ کرنا تو یہاں پر ویدھیارتی کو سامجھ بھاوناتما کوشلوں کو وکشت کرنا یہ یہاں پر ہمارا اس میں اتر ہوگا جس سے ہم ویدھیارتیوں میں اچھے پریابران ادھیان کے پارٹھی چرے کی ویسیس تک کے بارے میں بات کر سکتے ہیں option c یہاں پر اتر ہوگا پریابران ادھیان میں سمجھ چرچہ کرانا چاہیے جس سے اسے سارتھا گیاں کا نرمان ہوتا ہے نیم دلکھت میں سے کون سا کتھن اس تتھکی سروتتم ویاکھیا ہے سامجھ سمپرک کے مادھیم سے ادھیگم سرل ہو جاتا ہے وچار اور انبھاؤں دوسروں کے ساتھ ساجہ کی جاتے ہیں پرتیق بچہ اپنی رائی ویقت کرنے ہے تو سنترے اور ساپرتیق پرتیقریہ کو بھینا آلوشنہ کے سویکار کیا جاتا ہے تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کی وچار اور انبھاؤں دوسروں کے ساتھ ساجہ کیے جاتے ہیں option b یہاں پر ہمارا اتر ہوگا یہ اس کتھن کے سروتتم بیاکھیاں یہاں پر ہے سارتھگیان سموچرچہ آدھی کہ یہاں پر یہ سروتتم بیاکھیاں پر وکلپ کرتا ہے بی والا دوستو یہاں پر آج کی جو پریونہ لدھیں سمبت تیس عطی مہت پرون پرشن تھے یہ یہاں پر سماپ تو ہوتے ہیں اور کوئیسے لگے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو پسنا ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا ابھی جو سمیدیا ہے اس کیلئے بہت بہت دھنیوات تھینکس فور ووچنگ اور ملتے ہیں جلدی ہی ایک اور نئے کسی ویڈیو کے ساتھ دھنیوات